السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اعتقاف اور زبان کی حفاظت یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کی ریایت بہت ضروری ہے دیکھو زبان نا یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ نے اللہ سے پناہ مانگی ہے اس زبان کے شر سے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں زبان انتھان کو ہلاک کرنے کے لئے برباد کرنے کے لئے کافی ہتیار ہے ضعیبت چغلی گالم گلوچ بد زبانی کسی کا استہزہ کسی کا مزاک اڑانا کسی مسلمان کی عیزہ یہ تمام طرح زبان کے گناہوں میں چیزیں داخل ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی فیرس اور بھی بن سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کلمات کفریہ جن کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر بڑی ریائت کی ضرورت ہے اور اعتقاف میں آپ یقین کرو ہاتھ پہے کہ گناہ کا اتنا آپ کو موقع نہیں ملتا بد نظری کا آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا شیطان آپ کے زبان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش میں رہتا ہے آپ کا نفس جو شیطان بنا ہوا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی زبان کو گندہ استعمال کرا دوں کہ کسی کو گالی دے دے اندر بیٹھا ہوا باہر کے کسی کو گالی دے دے موزن کی غیبتیں امام کی غیبتیں آپ کے مسجد کے اندر موجود عملے کی غیبتیں اللہ والوں کے اوپر بہتان ترازی لوگوں کے بارے میں یا سیاستدانوں کے بارے میں ایسی ایسی بات ہے جو کہ نہ ان کو پتا نہ ان کے فرشتوں کو پتا وہ ان کے بارے میں کرنا تو بھائی خدا کے لئے کیا ملے گا ان ساری باتوں سے کچھ بھی نہیں تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اپنی زبان کی حفاظت لازمی ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے گھر میں ان مبارک عامال کے ٹائم پہ ان مبارک حالات کے ٹائم پہ جا کے کیا کرنا کیا چاہتے ہو مطبق کوئی مقصد ہوتا ہے نا اعتقاف ہے مقصد اللہ کو رازی کرنا تھا زبان کو غلط استعمال کر کے اللہ کو انراز کر دی ہے تو آپ تو اپنے مقصد کے خلاف کام کر رہے ہو ایک بندہ ہے وہ یہ کہہ رہے کہ میں جانا تو لہر چاہتا ہوں لیکن ٹرین میں نہیں چڑھ رہا میں ٹرین کا ٹکٹ کرا لیے لہر جانے ٹرین سے ہی جانے لیکن میں ٹرین میں نہیں چڑھ رہا تو ہم کیا کہیں گے سارا بے وقوف ہیں آپ بے وقوف ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کو لہر پہنچنا تو ٹرین میں چڑھنا پڑے گا تو اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے آپ نے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو زبان کی حفاظت کرنے پڑے گی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اپنی اور دوسروں کی زبان کے شر سے بچائیں